موسیقی 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 تو بس حمد کرتے ہیں اور پھر سارے کام اللہ کی مدد کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے جب دعائیں ملتی ہیں لوگوں کی جب خیر کا کام کرتے ہیں تو دل کو سکون بھی ملتا ہے تو بس یہی چیز ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے اور ہم اور اور کام کرتے چلے جاتے ہیں مارشاللہ بھی آپ کو بہت اچھا اپیسیشن ریوارڈ بھی ملا ہے ہاں جی بالکل کراچی اسی سلسلے میں ہی میرا آنا ہوا تھا ایک اور میڈیا چینل ہے ان کے ریفرنس سے مجھے یہاں پر ایک ایوارڈ بھی دیا گیا تو بہت اچھا لگتا ہے اور بھی ایوارڈزیشن ہیں جن کی طرف سے اپیسیشن ایوارڈز دیے جاتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بیسٹ ایوارڈ ہوتا ہے وہ لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں اس کا کوئی نیا مل بدل نہیں ہے بلکل باقی میں جب کوئی اپیسیشن کرتا ہے وہ حوصلہ بڑھتا ہے اس سے اور میں یہ کہوں گی کہ آپ ابھی جو کام کر رہی ہیں آپ کے ساتھ اور بہت سارے لوگ آپ کے لئے آپ کے ریفرن کے لئے آپ کے ساتھ موجود ہیں کیونکہ آپ کا کام بہت اچھا ہے فیوچر میں ابھی جو ابھی کرنٹ سیچویشن میں آپ کیا پریزنٹ کر رہی ہیں دیکھئے پہلے تو میں تھوڑا سا آپ کو انٹرڈکشن ضرور دینا چاہوں گی ہوت فور آل کا کہ یہ کس طریقے سے وجود میں آئی تو پروفیشنلی تو میں ایڈوکیشنسٹ ہوں لیکن میں نے غریب لوگوں کا خاص طور پر درد کو سمجھا کہ وہاں پہ جو ہمارے خاص طور پر جو سٹریٹ چیلڈرن ہیں وہ تعلیم نہیں حاصل کر پاتے اسکول کی فیسس کی وجہ سے اور کچھ ان کے اندر وہ آویرنس نہیں تھی تو اس چیز کو لے کر آج سے کوئی سات سال پہلے میں نے مختلف بچوں کو پڑھانا شروع کیا جس میں میری میٹ کے بچے بھی تھے جس میں ہمارے جو ہمارے جو اپارٹمنٹ کے جو سوئی پر تھے ان کے بچے بھی تھے اور کچھ سٹریٹ چیلڈرن تھے تو پھر ایک ایریا تھا سکھر کا بہت نگلیکٹڈ ایریا تھا وہاں سے ہم نے دو بچوں سے تعلیمی سلسلہ شروع کیا اور وہاں پر ہم نے ان کو کتابیں کوپیاں موف دیں اور پڑھانا شروع کیا پھر پنڈی سے کموڈور محمود الرحمن صاحب ہیں وہ راول پنڈی میں یہ کام کر رہے تھے ہم دونوں نے جوائن پینچر میں شکھ ہینڈ کیا اور ہم نے اپنا ایک سکول بنایا پرائمری سکول تو جو دو بچوں سے سلسلہ شروع کیا تھا وہ اب پاکستان میں ماشاءاللہ سے چار سو اٹھانوے بچوں پہ ابھی تک ہم اس تک پہنچ پائے ہیں یہ آپ کے ایفرڈ ہیں یہ اور اس میں یہ ہے کہ ان کے سارے اخراجات تعلیمی اخراجات جتنے بھی ہیں بچوں کے وہ ہم خود بیئر کرتے ہیں اور یہ سب کچھ اپنی مدد آپ کے تحت ہے جس میں ہمارے فرینڈز ہیں فیاملی سرکل ہے سوشل ہمارا جو پرسنل سرکل ہے وہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے کسی ادارے کی سپورٹ نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ پنڈی میں ہم نے پچاس مدرسہ کے بچے اڈاپٹ کیے ہیں جو قرآن پاک حفظ کر رہے تھے اور یہ بڑا ایک مشکل ٹاسک تھا جس کو محمود الرحمان صاحب نے بڑا اچھا اس کو موٹیویٹ کیا ان حفظ صاحب کو اور ان بچوں کو ہم نے ڈیفرنٹ پرائیوٹ اسکولز میں انڈکٹ کیا اور ان کے اخراجات بھی ہم خود ہی اپورٹ کرتے ہیں تو آج وہ ماشاءاللہ بچے انٹر میں آگئے ہیں انٹرمیڈیٹ میں ہیں تو یہ بڑی اچیومنٹ ہے اور سکھر میں اس وقت میرے پاس 138 بچے اور بچیاں ہیں جو پڑھ رہے ہیں صبح میں ہم قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں ان کو اس کے بعد وہ فارمل ایجوکیشن لیتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے یعنی یہ پورا فوکس اور بڑی خوبصورت جو آپ نے جب مجھے یہ بتا رہی تھی کہ سویپر کے بچے ہیں اور ان کو واقعی میں یقین کریں کہ گھر والے افورٹ تو کر نہیں پاتے تو وہ اپنے بچوں کی تربیت نہ تعلیم کچھ بھی نہیں دے پاتے اور یہ ہمارے پاکستان کا ایک حصہ ہے اور ہم ان کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے اور ہم لوگ جب کرتے ہیں تو سمجھ لیں اس وقت دور حکومت میں جو بھی اقتدار میں وہ اس کا ذمہ دار ہے بیسکلی اگر اسلامی پوائنٹ آف یو سے بھی دیکھیں تو جو لوگ اقتدار میں ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک کے ہر شہری کی جو ہے وہ اس کے گھر میں کھانا ہے یا اس کی گھر میں مسئلے ہیں یا اس کو دواء نہیں مل رہی اس کے بچے ایجوکیشن ہیں لیکن اگر آپ جیسے لوگ موجود ہوں گے تو انشاءاللہ وہ لوگ بھی ان چیزوں سے محروم نہیں ہوں گے لیٹس ہی آپ نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ نے خود ہی کلیر کیا کہ ایجوکیشن اور اس اورگنائزیشن کو آن کرنے کے لیے آپ کا انیشیلی گول یہ تھا آگے چل کے آپ نے اور کیا کیا چیزیں اپنی اورگنائزیشن سے ریلیونٹ کرنی ہیں کچھ ہوتا نہیں یہ کروں گے انشاءاللہ جیسے جیسے مجھے اور لوگ سپورٹ کریں گے تو میں اس کام کو بھی کرنا چاہوں گی وہ کون سے کام ہے اچھا دیکھئے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے گول سیٹ کرتے ہیں لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو آپ کے گول سی چینج ہو جاتے ہیں ایس پر دنیڈ آف دی پیپل تو ہم نے تو ایجوکیشن کا ہی سلسلہ شروع کیا تھا لیکن پھر جب علاقے میں پتا چلا کہ جی یہ سکول بنا ہے اور بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے تو وہی کی جو غریب خواتین تھیں وہ میرے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ میڈم ابھی آپ ہمارے لیے بھی کچھ کریں تو پھر میں نے وہاں پر ان کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر بنایا جہاں پر یتیم اور بیوہ جو خواتین اور بچیاں تھیں ان کو ہم فری آف کاؤس سلائی کڑھائی اور ریلی میکنگ کا ہنر دیتے ہیں ریلی؟ اب میں نے تل کر رہا ہے کہ میں آپ کے انسٹیٹیوٹ آ کر رہا ہوں موسٹ ویلکم آپ ضرور آئیے گا سکھر میں؟ جی بالکل سکھر میں اوکی خوبصورت شہر ہے جی بالکل اور تین بیچس الحمدللہ ہمارے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں ابھی اور سب سے اچھی بات سبی اس میں یہ ہے کہ وہ بچیاں جنہوں نے ہمارے پاس سے یہ ہنر لیا ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر سلائی کر کے اپنا بریڈن بٹر خودہ رینچ کر دیں گے ربیں ایک کام کیجئے گا آپ یہ جتنے ہی آپ ہنرمن خواتین آپ کے انسٹیٹیوٹ سے بلانگ کرتی ہیں جو سیکھ پاس آؤٹ ہو چکی ہیں جو بھی پڑھ رہی ہیں جو بھی ہنر سیکھ رہی ہیں چاہے وہ کوکنگ ہے سلائی ہے یا کڑھائی جو بھی ان سب کو یہاں لے کر آئیے بلکل انشاءاللہ ایک بڑا آپ کے ساتھ پروگرام کر لیتے ہیں دو گھنٹے کا شو کر لیتے ہیں تو وہ بھی خوش رہنگی کہ آپ نے کہاں تک ان کو لے کر دیں ان کی اپسیشن ملے گی نہیں جی بلکل یہ بھی ایک میرا جو بھی آپ نے بات کی کہ گولز کی تو اس میں یہ بھی ہے کہ میں ان خواتین کو اور ان بچوں کو بھی تھوڑا سا ایکسپوزر دوں تاکہ وہ اپنا جو ان کا جو لوکیشن ہے جو ان کی جو سراؤنڈنگ ہے وہاں سے باہر نکلیں اور ان کے اندر تھوڑا سا کانفیڈنس بیلڈ اپ ہو اور یہ خواتین جو ہے دیکھیں کیمرے کو فیس کرنا ایک آسان بات نہیں ہے تو جب یہ فیس کریں گی تو ڈیفینیٹلی دیو بوس دیر کانفیڈنس لیول اچھے کور بھی چیز ہے کہ جب آپ ایکسپوزر دیتے ہیں اب انہوں نے سیکھ لیا وہ سیکھنے کے بعد باکس میں تو نہیں بند کرنا نا بزنس پوائنٹ آف یو سے ہی سیکھا ہوگا کہ ہمیں ہمیں ہلپ کی ضرورت ہوگی ہم اپنی جو پروبلمز ہیں اس کو سیلنگ کر کے یہ جو ہم نے سیکھا ہے کرتیاں بنانا سیکھا ہے کوکنگ سیکھئے تو اس کا ایکسپوزر نہیں ہوگا تو وہ تو ڈبے میں رہ جائے گا تو یہ بیسٹ آپ نے بہت اچھا کیا تو ان کو چاہیے کہ گفتگو لوگوں سے انٹرکشن کریں گفتگو کے کیسے چیز کو سیل کیا جائے یہ بھی بڑا زبردست ایک ہمارے پاس اپرچنیٹی ہونی چاہیے کہ پلیٹ فارم بہت ضروری ہے جس میں ایونٹس ہونے چاہیے خواتین کی اور ڈیفرنٹ چینلز کو ان کو oblige کرنا چاہیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اچھا بینگا پاکستانی ہمیں ایک دوسرے کیلئے بریج بننا چاہیے اور یہ سب چیزیں ہم بچوں ان خواتین کو میں خود کلاسز دیتی ہوں کہ آپ کا بیہیوئر اگر آپ ایک سیلز میان ہے تو آپ کا بیہیوئر کیسا ہونا چاہیے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے دوسرا ابھی جو ہمارے جو نیکسٹ انیشیئیٹیو ہے وہ یہ کہ ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی ہے ہم ان خواتین کو اب تھوڑا سا انٹرپینیوشپ کی طرف لے کر بھی جا رہے ہیں کہ ہمیں جیسے آرڈرز ہیں کچھ مارکٹس میں کچھ شاپس ہوتی ہیں جو کورتیز وغیرہ سیلواتی ہیں سکول یونی فارمز اسٹیچ کرواتی ہیں تو وہ ہم ان خواتین کو دیں گے ان سے ان کی ویجز بھی بنیں گی اور ان کی ہاتھ میں فینشنگ بھی آئے گی تو یہ بھی انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں کام کر رہی ہوں اور جو ہم نے فلٹ کے حوالے سے کام کیا اس میں ہم نے راشن اور یہ کٹس اور یہ سب چیزیں پانی یہ سب چیزیں تو دیں سب نے دیں ہم نے بھی دیں لیکن جو ہوپ فر آل نے جو بہت ڈیفرنٹ کام کیا وہ یہ کیا کہ فیلڈ میں جا کے اور جو ٹینٹ سٹیز تھیں ہمارے ہاں پر ان میں جا کر میں نے خواتین کو تھوڑا سا فیزیکلی انوالف کیا ان کی ایکسرسائزز ان کی بوسٹنگ منٹلی اور بچوں کے ساتھ میں نے بڑی پیاری پیاری ایکٹیوٹیز کی تاکہ وہ یہ فیل نہ کریں کہ ہم کس ٹراما میں ہیں ہمارے اوپر کونسی آفت آگئی ہے تو وہ بیچارگی والا ان کے اندر سینس نہ ہو تو بڑا اچھا لگا ان بچوں کے ساتھ ان خواتین کے ساتھ ٹائم گزار کے اور ہوف فر آل ان فیوچر بھی ان سیلاب زدگان کے ساتھ یہی کرنا چاہتی ہے کہ ہم نے ایک دو لوگوں سے اور بھی بات کی ہے کہ انٹینسٹیز میں ہم کچھ ایسا لیٹریسی سینٹرز یا اویرنس سیشنز وغیرہ کنڈکٹ کریں جہاں پر خواتین کو بھی اویرنس ہو ہیلتھ این ہائیجین کے حوالے سے بھی اور خاص طور پر اپنی فیزیکل فٹنس کے حوالے سے کیونکہ آپ فیزیکلی فٹ ہوتے ہیں تو آپ منٹلی بھی فٹ ہوتے ہیں بلکل بہت پیاری بات کہی ہے انہوں نے کہ جو منٹلی جو فیزیکلی فٹ ہوتے ہیں منٹلی ان کے دماغ تو ضروری ہوتا ہے اور سوچ ہے کریشن ہے جب وہ ریلیکس ہوگا باڈی میں پتا چلے یہ پرابلم وہ پرابلم اور وہ ٹینشن میں رہے گا تو کچھ کام نہیں کر پائے گا اچھا انٹرپنورز وومنز کے لیے فیوچر میں آپ کے لیے جیسے اپنے ماشاءاللہ سکلز کے لیے اپنے انسیٹیوٹ رن کر رہے ہیں انسیٹیوٹ میں کون کون سکلز آپ آن کر رہے ہیں دیکھئے اس وقت تو ہمارے پاس سلائی ہے کڑھائی ہے ڈرافٹنگ ہے جو پورا ڈریس میکنگ کا ایک کورس ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم ریلی این اپلک میکنگ جو ہوتی ہے ہماری ہم ہینڈ ایمڈ رائیڈری ساری بلوچی ورک ہے سندھی ورک ہے یہ سارا ہم بخواتین کو بچیوں کو سکھاتے ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے اب ماشاءاللہ میرے پاس کچھ آرڈرز بھی آنے لگیں مجھے اچھا سا ڈریس چاہیے مجھے ایسا گھگا چاہیے مجھے ایسا چاہیے پکچرز بھیج دیتی ہیں تو پھر میں ان سے بنوا کر جو ہے وہ دے دیتی ہوں تو یہ کہ وہ بیزی بھی رہتی ہیں اور ان کی ارننگ بھی رہتی ہیں بلکل آؤٹسٹینڈی اور آگے چل کے آپ اس میں اور بہت ساری چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں مہندی پالرز وغیرہ جو سالونز میں رن کرتے ہیں بیوٹیشن کورس ہو گیا بیوٹیشن بلکل اور اس کے علاوہ ککنگ بھی آج کل بہت زیادہ ان ہیں تو یہ تو ابھی ماشاءاللہ ایک وقت ہوگا ربیہ جی جو ہے نا وہ بڑے بڑے ان کے برانچز انسٹیوٹ ہوں گے انشاءاللہ سکھر کے علاوہ بھی سوچیں کچھ اور آگے کرنے سکھر کے علاوہ نیکسٹ ہمارا کراچی ہی ہے اور سکھر میں جو قریبی ایریاز ہیں خیرپور ہے بھی ہمارا نیکسٹ وہاں پر ہے تھوڑا سا موبیلائزیشن کے حوالے سے کہ ہم کچھ وہاں پر کام کریں اصل میں دیکھیں کام آپ کرنا بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن ریسورسز بہت میٹر کرتی ہیں جب آپ آؤٹ آف ریسورسز ہوتے تو پھر آپ جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے ہیں تو ہم ابھی اپنی جو ویدن در ریسورسز ہم جو کر سکتے تھے ہم نے اپنا بیسٹ آف بیسٹ دیا ہے اور ہم دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ اور یہ مٹی سے ہم بنے ہیں یہاں سے ہم پیدا ہوئے ہیں اس کا کچھ قرض ہے تو جاتے جاتے کچھ قرض اپنا ادا کر جائیں تاکہ جب اس دنیا سے جائیں تو لوگ اچھے ناموں سے یاد رکھیں یہی میری خواہش ہے اور یہی میرا پیشن ہے بڑی بات ہے یہ واقعی میں کوئی پرسن ایسا نہیں سوچتا کہ اس زمین نے اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے کہ کاش ہم اس کو لوٹ آئیں کیونکہ ہم لینے کی ہی بات کرتے ہیں دینے کی بات نہیں کرتے اور کم لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس وطن کو کچھ دینا ہے ان میں ہماری پیاری بہن کا نام ہے وہ ہے ربیا جو نے یہ سوچ کریئٹ کی کہ مجھے اس وطن کا کچھ ادھار ہے اس مٹی کا کچھ ادھار ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے اچھے جی ملک کی افکورس ڈیفرن لوگ ڈیفرن انداز میں کام کر رہے ہیں آپ نے کہا لیک اوف کبھی کبھی فائننشلی ہوتا ہے تو وہ جو سوچ کریئٹ کرتی ہیں تو تھوڑا سا اس کو روکنا پڑتا ہے اس کو بیک لینا پڑتا ہے لیکن سوچ ضائبت ہمارے خواب ہوتے ہیں سپنے ہوتے ہیں ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اور بہت سارے ایسے جو ٹیلنٹ لوگوں تو ان کے لیے یہی سب سے بڑی مطلب یہ حائل آتا ہے کہ یہ ابھی نہیں ہو سکتا بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے بھی بڑا دکھ ہوتا ہے کچھ چیزیں میں نے سوچی بھی عربی نہیں ہو سکتا لیکن وہ کبھی نہ کبھی ہو جاتی کیونکہ ہم لوگوں کی حمت نہیں ٹوٹتی جن لوگوں کی حمت ٹوٹ جاتی وہ کام کبھی بھی نہیں ہوتا دیکھیں خواب دیکھنا بہت اچھی بات ہے جب تک آپ خواب نہیں دیکھیں گے آپ منزل بھی نہیں پائیں گے آپ کو تعبیر بھی نہیں ملے گی اور ہم نے جب یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو کچھ ایسا کیا تھا کہ ہمارے پاس صرف تین چٹائیاں تھیں تین میٹس تھیں ہم بچوں کو زمین پر بٹھا کر پڑھاتے ہوتے تھے اس زمانے میں نہ چیرز تھی نہ ٹیبلز تھی نہ بچوں کے لئے ڈیسکس تھی بائٹ بورڈز بھی نہیں تھے اور سلولی ان گریجویلی جو ہے وہ لوگوں نے جب کام بھی دیکھا اور پھر ہمیں اس سے اور بھی موٹیویشن ملی تو الحمدللہ آج ہمارے پاس ایک بہت اچھا چھوٹا سا سادہ سا پرائمری سکول ہے جو گورنمنٹ آف سنس ایجسٹرڈ بھی ہے ماشاءاللہ سے تو ہم اس کو بہت ہی سکسیس فولی رن کر رہے ہیں ہمارا اب نیکسٹ جو بیچ ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر پاس آؤٹ ہوگا تو آپ خواب ضرور دیکھیں اور ان کے اوپر میں نے کہا حمد مردہ مدد خدا آپ حمد کریں راستے اللہ تعالی خود ہی بنا دیتا ہے کیا بات ہے اور واقعی میں پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے اچھا جی ہم لوگ کچھن کی طرف چلتے ہیں اور اب ہماری ساتھ ہی ہیں تو یہاں لیں گے چھوٹی چی بریک اور مرتے بریک کے بات گوڈ مورننگ میں سبھی کے ساتھ